آئی پی ایل دو ہزار وائس میں چیننی سپر کنگس نے پنزاب کنگسے کے خلاف ٹوز جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا ہے پنزاب نے چھے اوور میں دو وکیٹ کھو کر بہتر رن بنا لیے ہیں شکھر دھون اور لیام لیونگی سٹون کریز پر موجود ہیں لیونگی سٹون کریب دھائی سو کی سٹرائک ریٹ سے بلے وازی کر رہے ہیں انہوں نے پانچوے اوور میں ایک سو آٹھ میٹر لمبا چک کا جمعیا یہ ہے اس آئی پی ایل کا سب سے لمبا سکس بھی ہے میلز کی پہلی گین پر پنزاب کی کیپٹن میینک دروال مکے سو دری کی گین پر چوکا لگایا لیکن اگلی ہی گین پر بھی آؤٹ ہو گئے پوائنٹ پر اتھپا نے ان کا شہندار کیج پکڑا آگلے ہی اوور میں بھانو کا راج پک شینورن بنا کر دھونی کے اور جورڈن کی سٹی کی تھو پر آؤٹ ہو گئے پہلے دو میلزوں میں لگاتا دو ٹوز ہارنے کے بعد رویندر جڑے جا بطور کپتان آئی پی ایل میں آج پہلا ٹوز جیتے ٹوز جیتنے کے بعد ان کے چہرے پر بڑی سی چمک اور مسکان بھی تھی ایم ایس دھونی کا یہ تین سو پساسوہ ٹی ٹوینٹی میچ ہے روہیت شرما کے بعد بھارت کی اور سے تین سو پچاس ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے والے وہے کیول دوسرے بھارتیے بنے ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ میچ جیتنے کا ریکوڈ کیرون پلو پولارڈ کے نام پر درج ہے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 پنجاب کے اندر میاں گگروال کپتان ہے شکھر دھون لیام لیونگی سٹون بھانو کا راز پکشے وکیٹ کیپر اوڈین سمیت شاروک خان ویبھو اروڑا جیتے شرما کگیسو رواڑا عرشدیب سنگھ راہل چاہر چینلی سپرکنگز کے ہلاڑی ہیں ریتو راز گایاکواڑ روپین اتھپا موین علی امباتی رائیڈو ایم ایس دھونی وکیٹ کیپر میکس کے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ اس پرکار سے ہے مینک اگروال کا پنجاب کے لیے یہ پچاسوہ آئی پیل میچ ہے پنجاب کے انکیپڈ پلائر ویبھو اروڑا اور جیتے شرما آئی پیل میں اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہیں کرس جوڑڈن چینلی کی جرسی میں اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہے ہیں آئی پیل میں چینلی اور پنجاب کی ٹیمیں 26 بار ٹکرا چکی ہیں اس میں 16 بار چینلی تو وہیں 10 بار بازی پنجاب کے ہاتھوں لگی ہے پنجاب کی خلاف چینلی نے ایک پاری میں سب سے زیادہ 240 تو وہیں سب سے کم 107 کا سکور بنایا ہے پنجاب کا سی ایس کے خلاف بگیشٹ ٹوٹل 231 اور لویشٹ سکور بانو ہے چینلی کی بولنگ کمزور کی گڑی مکیس صدری دوسار دیش پانڈے اور شیوم دوبے کا چینلی کی بولنگ لائن اپ کو لیڈ کرنا یہ ہے بتانے کو کافی ہے کہ چینلی آج ہار کا ہاہکار کیوں جھیل رہی ہے دیپک چاہر چوٹ کی وجہ سے باہر ہیں انہے گینواز بھی اثر نہیں چھوڑ پا رہے ہیں جو رویند جڑے جا بلے اور گین سے کبھی بھی میچ کا صورت احال بدلنے کی شمطہ رکھتے ہیں وہ کپتانی کے دباؤں میں اپنے کھیل سے ٹیم میں یوگدان نہیں دے پا رہے اب تک کھیلے گئے دونوں مقابلوں میں ان کے ہاتھ کوئی وکیٹ نہیں لگ سکا ہے پہلے میچ میں ناباد رہتے ہوئے 28 گیند کھیل کر ڈڑے جا سیر 26 رن بنا سکے تھے دوسرے میچ میں بھی حالات ویسے ہی رہے